پردھان منطری اہود براک نے ایران کو دھمکی دی ہے براک نے کہا ہے کہ ازرائیل کو ایران کے پرمانوں ٹھکانوں پر حملہ کرنا چاہیے ایران کے خلاف جنگی بھی ساتھ بٹ چکی ہے اب کی بار ایران میں مچے گا ہاہاکار امریکہ کو مل گیا موقع ایران پر کسے گا نیا شکنیا تہران کو جلانے کا انتظام پورا ہو چکا ہے بائیڈن نے ایران کو پاشان یوپ میں پہنچانے کی اصم کھالی ہے امریکہ نے ازرائیل کے ہتھیاروں کے گودام تھسا تھس بھر دیئے تو کیا اس بار جنگ میں امریکہ ازرائیل کے پیچھے نہیں بلکہ ساتھ میں کھڑا ہوگا ساتھ میں یودھ لڑے گا اور ازرائیل کے ساتھ میں مل گار ایران پر سب سے بڑا حملہ کرے گا ارب میں چھڑے مہا یودھ پر سرکشہ پریشت کی بیٹھک میں امریکہ نے ساپ کہا کہ سرکشہ پریشت کے لیے یہ ایران کے خلاف بولنے کا وقت ہے امریکہ نے تال ٹھوک کر کہا کہ وہ پوری طرح سے ازرائیل کے ساتھ ہے امریکہ نے ایران کے آئی آر جی سی پر اترکت پرتبند لگانے کا پرستاؤ رکھا امریکہ نے ایران کو موجودہ حالات کے لیے جواب دے ٹھہرانے کا پرستاؤ رکھا امریکہ نے آروپ لگایا کہ ایران حماس کو فنڈنگ کرتا ہے ایران شپنگ نیٹورک کو استھر کرنے کے لیے پھوٹیوں کا سمرتن کرتا ہے امریکہ نے ایرانی سینا آئی آر جی سی پر ہزباللہ کو مدد کا آروپ لگایا اور کہا کہ آئی آر جی سی نے پریشت کے پرستاؤ کا اولنگھن کیا ہے سرکشہ پریشت کی بیٹھک میں امریکہ نے ایران کو سافتور پر چیتا دیا کہ حالات سے کھلوار مت کروں ایران نے اسرائیل کے خلاف جو جنگ چھیڑی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا ایران کے سپریم لیڈر خامنے کو بھی ہے اور نیتن یاہو کو بھی ہے ایران جانتا ہے کہ اس کے پاس اسرائیل کے مسائلوں کو روپنے کی طاقت نہیں ہے ایسے میں جب جب اسرائیل تہران پر بے حساب بارود برسائے گا تو پورا تہران دھواں دھواں ہو جائے گا دو دن پہلے ایران نے اسرائیل پر دو سو بلسٹک مسائلیں ایک ساتھ داغ دی تھی خامنے نے سوچا تھا کہ ان کی دو سو مسائلیں تیلیویو میں تباہی مچا دیں گی تیلیویو قبرستان بن جائے گا لیکن دو سو مسائلوں کے حملے میں مرا صرف ایک آدمی اور وہ بھی اسرائیلی نہیں بلکہ فلسطینی اب ایران دہشت میں ہے اسرائیل کے جوابی حملے کے خوف میں خامنے کی راتوں کی نیند غائب ہے لیکن حملوں کا فوراں موتوڑ جواب دینے والا اسرائیل دو دن بعد بھی چپ ہے حالکہ نیتن یاہو نے اشارہ کر دیا ہے کہ ایران نے جو جنگ چھیڑی ہے وہ اسرائیل ختم کرے گا وہ بھی تہران میں تباہی کا توفان مچا کر ایران کو ازرائیل سے زیادہ خوف امریکہ سے ہے جو ایران کو چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھا ہے اسی لیے خامنے ہی باکھلائے ہوئے ہیں اور امریکہ کو عرب کی دھرتی سے ہٹنے کے لیے اس پر حالات خراب کرنے کے عروب لگانے شروع کر دیئے ہیں شرشن رازی منطقے کیم بکنن بدون شک این درگیری ها، این جنگ ها، این برکورد ها به کلی از بین خواهد رہ و کسورای منطقے میتونن خودشون را اداره کنن منطقشون را اداره کنن حالا که امریکہ پر ایران کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا امریکہ نے ازرائیل کے ساتھ مل کر کمر توڑ پلٹوار کا اشارہ کر دیا ہے امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے روزویلٹ روم میں ہائی لیول میٹنگ بلا کر اسرائیل کو فل سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے بائیڈن نے اسرائیل پر ہوئے حملے کی اختیمت تہران سے وسونلے کی دھمکی دینے کے ساتھ خاری کے سبھی یویس بیس پر ہائی الیٹ کر دیا ہے مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ خاری میں نئے وار پلان پر جلد ایکشن لے سکتا ہے ایران کے ساتھ یود کا دم بھننے والا طاقتور ترکی بھی امریکہ کے وار زون میں آنے سے دہل گیا ہے ترکی کے پریزیڈنٹ اردوان کو در ستا رہا ہے کہ ایران کے بعد ان کا ہی نمبر ہے ترکی کی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق اردوان نے انکارا میں اپنے بھاشن میں یہ در بیان کیا اردوان نے نیتن یاو کو ڈائریک دھمکی دے کر ترکی کو تارگیٹ بنانے سے پہلے سو بار سوچنے کے لیے کہا ہے اسرائیلی دردرمالıدر اسلام دنیاسی اینی شکل دے باتن ساونماسی ڈا مطلقا لبنان حلقı اور اب مطلقا لبنان حلقا لبنان حلقا keep into